اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے خلید صاحب در اپنی بات کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد میں دیگر مہمانوں کی جانے بھی جاتا ہوں خلید صاحب آپ نے کہا کہ آپ کو اس نارے سے پرابلم ہے اور آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں پلیس کو ایڈ میرا جسم میری مرضی یہ انہوں نے اروجینیٹ کیا پیدر شاہی نظام کا نام لے کر باپ کو جو سالہ سال پالتا ہے اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے بھائی جو آپ کی حفاظت کرتا ہے اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے نہیں میرا سوشل سٹ اپ یہ نہیں ہے میرے ہاں تربیت اور پالنے کے معاملے اور عدب و عداب سکھانے کے معاملے باپ اور بھائی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ماں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں آپ جب میرا جسم میری مرضی کی بات کرتی ہیں تو کیا یہ بات بھی کرتی ہیں کہ کون سا سال ہوگا آپ کی عمر کا جب آپ کا جسم آپ کی مرضی سے آپ کے حوالے کر دیا جائے آپ کو دو سال میں یہ شد بھی تھون آؤٹ آف دی ہوں آپ کو اٹھارہ سال کی عمر میں چاہیے آپ کو یہ بارہ سال کی عمر میں چاہیے نہیں یہ نومز بہت پہلے میں نوملی شرعہ کو بیچ میں نہیں لاتا تاکہ یہ بات مذہبی نہ ہو لیکن یہ بہت چودہ ساڑھے چودہ سال پہلے تائے کر دی گئی تھی اور اس کا اختیار ہاں ماں باپ کو دینے کے ساتھ حکم دیا گیا کہ بیٹی سے اس کی مرضی پوچھی جائے تو اگر آپ اس مرضی کی بات کریں تو میں آپ کے ساتھ ہوں مجھے جادت ہے میں آگے بات کرلوں ویسے اب تھوڑا سا یہاں پہ آپ سے اختلاف کرنے کی جورت کر سکتا ہوں یہ نہ ہونا کہ آپ آگے سے نراز ہو جائیں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا قطع طور پہ یہ مطلب نہیں ہے میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ کون مجھے ہاتھ لگا سکتا ہے یا کون میرے ساتھ شادی کر سکتا ہے یہ میری مرضی ہے میرا جسم میری مرضی کا یہ مقصد ہے اس میں قطع طور پر اب آپ میری بات نہ کٹیے میں نے آپ کی بات نہیں کٹی اور اس میں قطع طور پر یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنے والد یا اپنے بھائی کی کوئی تظلیل کرنا وہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں اور ہماری فیملی ویلیوز وہی پہ موجود ہیں میرا جسم میری مرضی کا یہ مقصد ہے کہ کوئی بھی رہا چلتا شخص میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کسی عورت کے جسم کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ اس کا جسم ہے اس کی پروپٹی ہے اس کا یہ مقصد ہے ہمارا آپ کا یہ اختلاف ہے نہیں آپ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے اس کا مطلب قطعی طور پر بٹھالی ریٹس پر بیٹ کر لے آپ کیوں جسٹیفائی تا رہا ہے اس کو آپ کے جسم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی جس کے بھی جسم کی بات ہو رہی ہے ہر ایک کا اپنا جسم ہے اور اس کا اپنا رائٹ ہے لیکن کل آپ نے ماروی سرمت کے جسم کے حوالے سے جو زبان استعمال کی وہ آپ کا رائٹ نہیں تھا وہ آپ کا رائٹ نہیں تھا میں آپ کو پوچھ نہیں رہا سری اس میں پوچھنے والی بات نہیں حلیل صاحب یہ اس میں پوچھنے والی بات ہے آپ کی آجاتی ہے آپ کے ڈرامے کے لیے جس کی وجہ سے آپ اس قسم کی چیزیں لگتے ہیں تو پھر ریٹنگوں پر آپ کی نظر نہیں ہوتی سری اتنے معصوم نہ بنے ہیں آپ کی بھی نظر ہوتی میری نظر نہیں ہوتی آگے چلتے ہیں ڈاکٹر آمیل یاکی صاحب صاحب یہ ساری گفتو ہوا آپ نے سنی کل جو کچھ بھی ہوا آپ نے اس پہ آج کافیت تک ٹویٹس بھی کی ڈاکٹر صاحب لوجکس بھی آپ نے میرے خال میں اب تک سن لی ہوں گے خلیل صاحب کے انہوں نے کہا جناب مجھے انہوں نے شٹ اپ کا جس کے بعد ایک سے بعد دوسری دوسری تیسری 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 چوتھی پہ چلی گئی جسٹیفائیڈ ہے سر یا آرگومنٹ کسی طرح انچائی لغف بہودہ اور عقل سے ماورہ ان کے آرگومنٹ سے پہلی بات چلی ہے کہ یہ کل تک میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک بدتمیز قسم کے انسان ہے لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ان کو کسی دماغی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے اور ان کی ذہنی کیفیت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ یہ خود پرستی کے ایک سراب مبتلہ ہیں شخصیت پرستی کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور بہتر ہے کہ ان کا نفسیاتی علاج کر آئے جائے اور ان کو معاشرے میں آئیسولیشن وارڈ میں رکھا جائے الگ تھلک لوگوں سے یہ انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے ان کو انسانوں سے دور رکھا جائے اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ کہ جو احترام عورت کو میری دین نے دیا ہے اس سے ہٹ کر پہلے میں یہ آیات ان کے سامنے پڑھنا چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو احسن تقویم پر بنایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ کی کسی تخلیق کو بدصورت کہنا کسی بھی ایسے شخص کا نہ یہ اس کا منصب ہے نہ یہ اس کا تقاضہ ہے کہ وہ اس پر تفسرہ کر سکے کسی کے جسم پر یا کسی کی شکل پر یا کسی کے رنگ پر یا کسی کی آدات و اتوار پر وہ کوئی بات کر سکے اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ شٹ اپ پر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ مجھے لکھاری نہیں لگ رہے تھے بلکہ کسی گندی گری کے کھلاڑی لگ رہے تھے کہ جہاں بچے وکٹیں لے کر کسی کی بھاگ جائیں تو وہ وکٹیں اڑانے پر یا وکٹیں لے کر بھاگنے پر لڑنا شروع کر دیتا ہے ان کے برابر پہنچ گئے ایک خاتون نے آپ کو اگر شٹ اپ کہہ دیا آپ بھی شٹ اپ کہہ دیتے لیکن اس کے بعد آپ نے جس قسم کی مغلزات اور غلی زبان استعمال کیے اس نے تمام مردوں کے سر شرم سے جھکا دیئے یہ جس جسم اور مرضی کی بات ہو رہی ہے میں اس میں پردہ نہیں چاہتا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو میں لکھاری نہیں مانتا یہ ایک فیرونی طبیعت کے آدمی ہے ان کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھراوا ہے انہوں نے علامہ اقبال ٹک کو یہ فرما دیا کہ علامہ اقبال کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہوگی اشار کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی اصلاح کی تو جو علامہ اقبال اور مرضی غالب کو نہ مانتا ہو جو شخص اپنی ذات کے اندر ایک ایسی ذات بن چکا ہو کہ جو چاہتا ہو اس کی پوجہ کی جائے اور اس کی شخصیت پرستی ہو ایسے شخص کو قابل رحم ہوتا ہے اس کے ساتھ نفرت نہیں کی جانی چاہیے نفرت جرم سے کرو مجرم سے نہیں کرو میں کہتا ہوں ان کا علاج کرانا چاہیے ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دینی چاہیے انہوں نے جس طرح آپ سے بھی اس وقت بےہودہ گوئی کی ہے اور جس انداز میں آپ سے گفتوق کی ہے یعنی آپ کی رائے کو بھی تصمیم کرنا نہیں چاہ رہے یہ میری بھی نہیں مانیں گے یہ کہتے ہیں کہ جو میں سمجھ رہا ہوں اس کو سمجھ لیا جائے کہ یہی درست ہے پتہ نہیں خلیل الرحمان کیسے میں ان کو کہوں خلیل الرحمان کو اللہ کے دوست ایسے باتیں نہیں ایک بات میں یہاں پہ کہوں گا کہ ہر ایک کا یہ حق ضرور ہے کہ وہ اپنی رائے قائم رکھے اس میں کوئی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ سو دفعہ کریں لیکن اگر اختلاف آ جائے مجھے آج کے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اگر اختلاف آ جائے خدا کے لئے اگلے کو نیچہ مت دکھائیں اگلے کو گالم گلوچ کے ساتھ ٹریٹ مت کریں اختلاف ڈاکس صاحب آپ کا میرا بھی اختلاف ہوتا ہے اور ٹویٹر کے اوپر ہوتا ہے میں جانتا ہوں آپ کا میرا کافی اختلاف ہوتا ہے لیکن ہم نے بھی کوئی ایسی زبان آج تک ایک دوسرے کے لئے استعمال نہیں کی جس سے شرمندگی ہو کہ ہم نے دوسرے کو کل کو مل بھی نہ سکتے ہمارا اختلاف نظریہ پر ہوا ہے آج بھی آپ میرے بھائی ہیں میں بھی آپ کا بھائی ہیں اختلاف نظریہ پر ہمیشہ ہوتا ہے نظریہ پر آپ کر سکتے ہیں اگر خلیل الرحمن صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میرے جسم میری مرضی ان کی انٹرپیٹیشن یہ ہے تو کسی دوسرے کی کچھ اور ہوگی آپ اس کی رائے کو اہمیت دے اس کی رائے کو عزت دے آپ بھی رائے کو اس پر تھوپنے کی کوشش پلیز نہ کریں برائے کرم نہ کریں ہم ویسے ہی منصور بھائی بہت تقسیم ہو چکے ہیں معاشرے میں تقسیم در تقسیم در تقسیم اور کتنا تقسیم کرنا چاہتے ہیں ہمیں ٹھیک میں ذرا ایک جلدی سے میں بریک لوں ریش کے پاس بھی جائیں گے کیونکہ ازاری بات ہے خواتین کا اگر پرسپیکٹیو نہ آئے اس معاملے کے اوپر تو میرے خیمد زیادتی ہوگی اور اس کے بعد میں آخر میں خلیل صاحب کے پاس بھی جاؤں گا میں جانتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر وہ جواب ضرور دینا چاہیں گے اور ان کا رائٹ ہے ایک بریک کے بعد سٹے ویلس دعا سیم ویلکم بیک آفٹر دو بریک بات ہو رہی تھی خلیل ریمان صاحب کے کل جو کچھ بھی پروگرام میں کہا اور کیا اس کی وہ جسٹفکیشن بھی دے رہے تھے اور ساری گفتگو آپ نے ہوگی سنی ریشم صاحبہ کے پاس چلتے ہیں ریشم صاحبہ یہ ساری گفتگو آپ نے سنی خلیل صاحب ایک جانا پہچانا نام ہے آپ کی انڈسٹری کے اندر ان کے جو ریسٹ بھی ایک گراما تھا بہت سوپر ہٹ ہوا لیکن ان کے بارے میں ایک جو امیج ہماری سوسائیٹی کے اندر چند حلقوں میں چلے میں اس طرح کہتا ہوں اوبرال سوسائیٹی میں نہیں کہتا میں ایک مارجن رکھتا ہوں اس کے اندر کیا ان کی جسٹفکیشن اب تک سنی ہے آپ نے کیا یہ درست ہے عورت کے حوالے سے جو ان کی پوزشننگ ہے جو ان کا مائنسٹ ہے کیا یہ واقعی ایک عورت کے حوالے سے درست ہے بلکل بھی نہیں جہاں تک آپ نے خلیل و رحمان کمر کے نام کی بات کی تو یہ میرے ملک کا بہت بڑا نام ہے جتنی عزت ان کو اللہ تعالی نے اس وقت دی ہوئی ہے وہ کم ہی کسی رائٹر کے حصے میں آتی ہے اور انہی کے جو ابھی دراما حالی میں سوپر ریڈی بہت بڑا ہٹ ہوا ہے میرے پاس تم ہو جس کا ڈالرگ بہت پاپلر ہوا کہ اس دو ٹکے کی عورت کے لیے پچاس ملین دے رہے تھے تم تو میں کہتی ہوں کہ یہ دو ٹکے کی عورت کا دیالگ لکھنے والا خلیل و رحمان کمر خود آج ایک ٹکے کا بھی نہیں رہا مسلسل عورت کی تظلیل گالی عورت جیسے مطلب مقدس ہستی کے تقدس کو پہمال کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا انہوں نے کل جو کلپ میں نے دیکھا ہے اس عورت کو کیا نہیں کہا کیا یہ گفتگو کیا یہ زبان اپنی خدا نہ خواستہ بیٹی یا بیوی یا اپنی ماں کے ساتھ یہ استعمال کرتے آج اگر اپنے ڈرامے میں ایک عورت کو دو ٹکے کا دکھا رہے ہیں کل یہی رائٹر کسی کی ماں کو دو ٹکے کا دکھا سکتا ہے کسی کی بیٹی کو دو ٹکے کا دکھا سکتا ہے کسی کو بھی دو ٹکے کا کر سکتا ہے مجھے یقین کرے کہ میں انہوں نے یہ وہ عورتیں ہیں جو آج ہم ان کے خلاف بول رہی ہیں ہم کبھی نہ بولتی ہم فان ہیں ان کے اور انہوں نے وہ تمام عورتیں جو ایک مرد اور اپنے بچوں کو مجبور کرتی ہے کہ آئیں خلیل و رحمان کمر کا ڈراما دیکھنا ہے انہوں نے ساری آرڈینس وہ سارے لوگ جو چاہت سے محبت ان کا ڈراما دیکھتے تھے ان کو اپنے خلاف کر لیا آپ کا کام لکھنا ہے اللہ نے آپ کو وہ عزت عطا کی ہے جو پاکستان میں اس وقت کسی رائٹر کی نہیں ہے خلیل صاحب آپ تو ایک اس وقت وہ رائٹر ہیں کہ لوگ ترست رہے ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے اور مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے شکوا ہے ان عورتوں سے جو آپ کے ڈراما میں کام کر رہی ہیں مجھے شکوا ہے ان چینل سے جو آپ کو سار سار بھر کا کانٹریکٹ دے رہے ہیں اور میں کافی حد تک اتفاق کروں گی آمیر لیاکت صاحب سے کہ انہوں نے بہت ٹھیک باتیں کہیں آپ کے لیے خدا کی قسم ہم تمام لوگ یہ بلکل بھی آپ کے لیے یہ زبان استعمال نہ کرتے نہ بولتے جو آپ نے کل کیا ہے آپ کو اس پی شرمندہ ہونا چاہئے اور میں پیمرہ سے یہ کہوں گی کہ حکومت کے خلاف چھوٹی سی بات کرتے ہیں تو وہ نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے انکرز کو چینلز کو تو خلیل و روان کمر جیسے شخص کے بولنے پر یہ کب نوٹس جاری کیا جائے گا کب پابندی لگائے جائے گی کب پابندی لگائے جائے گا ان کے ساتھ ٹھیک ہے ناظرین میں ایک جلدی سے ملہوں میرے خلیل و روان صاحب کے پاس اس کے بعد چلیں گے جواب دینا ان کا رائٹ ہے میں ان کے بولنے کے رائٹ کی تحفظ ضرور کروں گا کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ آزادی رائے سب کا حق ہے ان کا بھی حق ہے بات کریں گے بریک کے بعد سٹے ویلکم بیک آفٹر دی بریک آمیر لیاکت حسین صاحب اور ریشم صاحبہ نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا خلیل و ریمان کمر صاحب کا ورائٹ ہے کہ اس کے اوپر وہ کومنٹ کر سکیں خلیل صاحب آپ نے ساری سے گفتگو سنی میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل سے لے کر اب تک لقت خلقنا الانسان احسن تقویم کی روشنی میں میں افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاکستان میں تم ہو خلیل صاحب ساری گفتگو آپ نے سنی میں آپ سے پھر ایک دفعہ کہتا ہوں سوچ لیں اس بارے میں کہ ہو سکتا ہے اپنے کیے پہ آپ کو تھوڑا سا گلٹ ہو لے لیجئے ان الفاظ کو واقع سے آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مجھے گسا آتا ہے کونسا لفظ کہ مجھے گلٹ ہے کوئی گلٹ نہیں ہے میں لیٹ می رسپوند جی آمیر یاگر صاحب کی بے بہت تہہ دل سے ہمیشہ سے احترام اور عزت کرتا رہا ہوں ان کے بہت سارے لیکچر سنے میں نے ان کے بہت سارے شوز دیکھے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی میں نے ان کو میں سوا اس کے کچھ نہیں کہوں گا کہ شاید ان کو کوئی غلط بریفنگ ہوئی انہوں نے یا تو وہ شو تھیک سے نہیں دیکھا اور یا وہ شو بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا جس میں میں نے علامہ اقبال صاحب اور مرزا غالب کے بارے میں بات کیا ٹھیک جہاں تک میں کچھ چیزوں کا جواب دے کے جے میں آگے بڑھوں گا جہاں تک ڈاکس صاحب علامہ اقبال اور غالب صاحب کے بارے میں بات ہوئی مجھ سے کہا گیا کہ غالب صاحب اور علامہ صاحب آپ پلیز اس کو کسی وقت موقع ملے آپ کو کیونکہ آپ سیاست میں مصروف ہوتے ہیں تو مہب ہو جاتی ہیں چیزیں آپ سے تو غور سے دیکھئے گا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی ہاں کس طرح آمد ہوتی ہے میں نے کہا میرے ہاں کمپلیٹ آمد ہوتی ہے کبھی کبھار مجھے اس کی نوپلک سمارنا پڑتی ہے تو میرے ہاں قطعی طور پر خدا کا ملکہ ودیت ہے میں رائٹر نہیں ہوں مجھے پروردگار دیتا ہے تو میں لکھتا ہوں انہوں نے مجھے جواباں کہا میرے جو سحیل بڑائش صاحب نے کہ علامہ صاحب کے اور غالب صاحب کے ہاں جب ایسا ہوتا تھا تو انہیں بہت سارے اوپر محنت کرنی پڑتی تھی تو میں نے کہا معاف کیجئے میرے ہاں یہ نہیں ہیں اور میرے خدا کے بارے ان سے متھانہ لگائی آپ نے اپنی تعریف خود تعریف کرے ہیں کہ میں دعا یہ چیز آپ کے اندر نہیں ہے بھائی تعریف نہیں میرے ہاں یہ دیکھئے ایک چیز جس پر میری قدرت ہی نہیں ہے جو مجھے پروردگار دیتا ہے تو اس میں تعریف کر رہا ہوں نہیں میں پوچھو پہلے بات سمجھئے یہ پروردگار آپ کے خواتین کے حوالے سے خیالات کو بھی چینج کر رہے میری دعا ہے یہ جاتے جاتے اور اچھے نوٹ کے اوپر خرید صاحب یہاں پہ بھی اچھے نوٹ کے اوپر آپ سے خدافتی کرنا چاہ رہا ہوں میں اچھے موٹ کے اوپر جا رہا ہوں مجھے ڈاکٹ صاحب نے جو جی میں آیا کہا ہے سر تسلیم خام ڈاکٹ صاحب انشاءاللہ گالی نہ دے مجھے گا تھوڑا کسی وقت آپ بڑے غلط کام کر رہے ہیں گالی صاحب آپ دے دیتے ہیں تھوڑی دے پہلے پروگرم کے آغاز میں بھی آپ نے کہا کہ مجھے غصہ چکتا ہے تو ملائن کروس کر جاتا ہے آپ کی مہربانی ہے آپ بہت غلط کر رہے ہیں میں ضرور بھی میں ڈاکٹ صاحب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ٹھیک میں کل بھی آپ کا مددہ تھا اور آج بھی آپ کا مددہ ہوں بہت شکریہ خلیل اور عمان قبر صاحب ڈاکٹر آب علاقہ صاحب